اسلام علیکم دوستو کال ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سیکھا تھا کہ اپنی ویب سائٹ کے اندر جو کہ ہم نے پہلے بلوگر ڈاٹ کون پر بنائی تھی اس میں کون کون سے پیجز بنانے ہیں کون کون سے پیجز ضروری ہیں ایڈ سنس کے اپروور حاصل کرنے کے لیے پیج بنانے کیسے ہیں اور اپنی سائٹ کے ساتھ ان کو لنک کیسے کرنا ہے آج ہم سیکھیں گے اپنی ویب سائٹ کا تھیم کیسے چینج کرنا ہے ہم نے میں آپ لوگوں کو پہلے جو ہم نے سائٹ بنائی تھی اس کا پہلا اگزسٹنگ تھیم دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اگزسٹنگ تھیم ہے اور ہم اس کو چینج کریں گے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو بھی ہمیں اچھا لگے تو ہم جائیں گے سورس فائل میں اس کے اندر یہ تھیمز کا آپشن ہے تھیمز کے لنک کو کلک کریں گے اور یہاں جا کے ایڈٹ ایسٹی ایمل پہ کلک کریں گے یہ ہمارے سامنے ہمارے اگزسٹنگ تھیم کا ایسٹی ایمل ویو اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے کسی بھی ویب سائٹ پہ لاسٹ ایم میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آپ کو بہت ساری سائٹس ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو فری میں تھیم مل جاتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک سائٹ ہے اس سے جا کے اس کا لنک میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے بھی دوں گا تو آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں یہاں سے فری آف کاسٹ تھیم لے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ویو سے باتا چال جائے گا کہ آپ کی ریکارمنٹس کیا ہیں اور آپ اپنی سائٹ کا ویو کیسا دکھانا چاہتے ہیں اپنے آرڈینس کو تو آپ یہاں سے کسی پہ بھی کلک کریں گے تو آپ کے سسٹم کے اندر کمپیوٹر کے اندر کہ ڈاؤنلوڈز کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا وہاں سے اسے اوپن کریں گے اور اپنے ویب سائٹ پر اپلائی کر دیں گے کیسے اپلائی کر دیں گے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا لیتا ہوں یہ میں نے پہلے سے ہی تھیم ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے جینیفی تھیم ہے یہ اس کی پہلے ہی آر ای آر فائل میں ہوگا اس کو آپ اوپن کریں گے ایکسٹریکٹ کر لیں گے یہ ہے اس کی آر ای آر فائل اس کو آپ لوگ ایکسٹریکٹ کریں گے ایکسٹریکٹ ہیئر ایکسٹریکٹ ہیئر پہ کلک کریں گے تو تمام اس کے اندر جو فائلیں فولڈ رہے ہیں وہ وہیں پہ ایکسٹریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے جانا ہے اس پہ جینیفی فری ویرجن 1.0 اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اس کو ایڈٹ کر لیں یا اس کو اوپن وید نوٹ پیڈ کر لیں چلے ہم اس کو اوپن وید نوٹ پیڈ کر کے اس کو آپ نے سیلیکٹ آل کرنا ہے اس کو کاپی کرنا ہے اور دوبارہ آ جانا ہے اپنے ویب سائٹ کے تھیم پہ اس میں آپ نے جو پہلے یہاں پہ کوڈنگ دی ہوئی ہے اس کو سیلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے جتنا ہی بہلے ڈیٹا دیا ہوتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس جو ادھر سے ہم کاپی کر کے لائے ہیں جینیفی کی سورس کورڈ سے یہ ہماری جو نوڈ پیڈ کی فائل تھی یہاں سے اس کو کلوز کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ لاکھ رکھنا ہے اور اس کو سائٹ بھی کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ سیلیکٹ آل کرنا ہے اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کو سیلیکٹ ہونے دیتے ہیں سیو ہنے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے یہ نورنی فورن سے ہی سیو ہو جاتا ہے تو تھیم اگر تھوڑا ہیوی ہو تو وہ تھوڑا ٹائم لگا رہا ہے ہاں جی یہ سیو ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اپنی سائٹ پہ تو اس کو ریفریش کرنا یہ اوپر ریفریش کا بٹن ہے اس کو آپ گریک کریں گے تو یہ ریفریش ہوا ہے تو وہ ہمارا جو جینیفی یہ والا تھیم اپلائی ہو چکا ہے ہاں تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی سائٹ پہ کیسے اچھا تھیم لگا سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی لوگ کیسے اچھی کر سکتے ہیں آئی کیچنگ کر سکتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ کا تھیم اچھا ہے لوگ اچھی ہے تو پھر ہی آپ کی زیادہ سے زیادہ میکسمنٹ ٹریفک آئے گی اور آپ کی ویب سائٹ کا تھیم ہمیشہ آپ کے ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے آپ جیسے ٹاپک پہ بلاؤز لے کر رہے ہیں جو آپ کی ایکسپارٹیز کی فیلڈ ہے اسے ریلیٹڈ ہونا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اچھے اچھے پانسا تھیمز کا لنک بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی تھیم ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف سائٹ سے جو میں نے پہلے ہی ہم نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے مختلف سائٹ سے بھی فری میں ٹیمز لے سکتے ہیں ڈاللوڈ کر کے اپنی ویڈیو پہ اپروڈ کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیل میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے انکلیجمنٹ ملے اور میں مزید آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لاتا رہو نیکسٹ ویڈیو تاکہ کے لیے اللہ حافظ